کہ جھوٹ ایک ایسا عظیم جرم ہے ایک ایسا عظیم جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے بھی انسان بنائے ہیں چاہے سکھ ہوں کافر ہوں یہودی ہوں مشرق ہوں مسلم ہوں نون مسلم ہوں دنیا کے تمام انسانوں کا حضرت آدم سے آج تک اور آج سے قیامت تک اس بات پر نظریاتی طور پر اتفاق ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے اوپر تمام مذاہب کا اتفاق ہے بلکہ امام زہبی رحمہ اللہ نے کچھ ایسا عجیب ایک واقعہ لکھا ہے وہ دمیری ہیں حیات الحیوان والے انہوں نے بعض حیوانوں اور جانوروں کے بھی اس طرح کے عجیب واقعات لکھے ہیں کہ بعض جانوروں کے اندر بھی یہ سنسور احساس پہ جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایک اسی طرح کا واقعہ صرف ایک واقعہ کے طور پر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں غالباً امام زہبی رحمہ اللہ کی کسی کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ یوں چھونٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک چھونٹیوں کا بھی ایک خاص سسٹم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے ان کا بقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے شہد کی مکھی کا اپنا نظام ہوتا ہے ان کا سٹورج کا ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے یوں ایک جگہ پہ ایک چھونٹی آکے پیغام دیتی ہے کہ فلان جگہ پہ خوراک مجود ہے ایک امام محترم ایک اوبزرویشن ہے ان کی ممکن ہے آپ اتفاق کریں ممکن ہے اتفاق نہ کریں یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں یہ ان کا مشاہدہ ہے اور مبنی برحقیقت بظاہر لگتا ہے چھونٹیوں کو آکے اطلاع دیتی ہے کہ فلان جگہ خوراک مجود ہے اور یہ اپنا زخیرہ سٹور کر لیتی ہے خاص سیزن اور موسم کے اندر باقی چھونٹیاں باہر نکلتی ہیں وہاں جاتی ہیں تو وہ جو صاحب افزرو کر رہے ہیں وہ اس خوراک کے ٹکڑے کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں پھر وہ واپس جاتی ہے ساری کی ساری چھونٹیاں محیوس ہو کے واپس چلی جاتی ہیں لیکن وہ چھونٹی وہاں کھڑی رہتی ہے پھر وہ خوراک کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں پھر وہ چھونٹی جا کے اطلاع دیتی ہے خوراک موجود ہے جب چھونٹیاں دوبارہ آتی ہیں پھر وہ ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں تین دفعہ جب ایسے ہوا اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ مشہدہ کیا کہ چھونٹیوں نے مل جل کر اس چھونٹی کو وہاں پر جھوٹ بولنے کے جرم میں تباہ و برباد کر دیا ختم کر دیا کہ اتنی مرتبہ سے تم ہمیں یہ دھوکہ دے رہی ہو بعض جانوروں کے اندر ایکسٹر آرڈینری اس طرح کے احساسات اللہ رب العزت نے جانوروں کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں انسانوں کا بھی اس کے اوپر اتفاق ہے شریعت اسلامیہ اس حوالے سے یہاں تک کہتی ہے سب سے پہلی بات جھوٹ کا شمار اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے بڑے بڑے گناہ وہ گناہ جو توبہ کے بغیر رب العالمین اکثر و بشتر معاف نہیں فرماتے ہیں اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنَهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچے رہو گے تو چھوٹے گناہ اللہ کہتے ہیں ہم خود ہی معاف کر دیں گے نماز سے معاف ہو جائیں گے وضو سے معاف ہو جائیں گے پانی کے قطروں سے معاف ہو جائیں گے نیکیوں سے معاف ہو جائیں گے لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ان سے احتیاط کرنا ان سے بچاؤ اختیار کرنا لازمی ہے بلکہ اتنے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر اس کا تذکرہ شرک کے بعد کیا ہے اس کی تفسیر میں مفسرین یہ لکھتے ہیں ایک تو یہ بتا چلتا ہے کہ جھوٹ کے گناہ کا شمار شرک کے بعد کیا جا رہا ہے اور دوسری بات مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی لکھی ہے اس سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ جھوٹ بنین و انسان کے اکثر گناہوں کی بنیاد اور جڑھ ہے کفر بھی ایک لحاظ سے جھوٹ ہی کی قسم ہے شرک بھی ایک لحاظ سے جھوٹ ہی کی قسم ہے اس کے اندر بھی بیسک فیکٹر ایک جھوٹ کا پایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے مابود کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو شرک کے بعد ایک بات پر اتفاق کہ اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں اور دوسری بات کہ اس کا شمار ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس سے آگے گناہوں کی برانسیز نکلتی ہیں گناہوں کی شاخیں پھولتی ہیں گناہوں کی اقسام مختلف رنگا رنگ قسم کے انسان گناہوں کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے اور تیسری بات یہ وہ گناہ ہے کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو غیر متعدی ہوتے ہیں کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ایک لکھے جاتے ہیں کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے نیکیاں بھی بات زائع ہو جاتی ہیں جھوٹ کا تعلق تیسری بات ذہن میں رکھئے ان گناہوں کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری انسان کی نیکیاں بھی زائع ہو جاتی ہیں اس کی دلیل سعی بخاری کی وہ حدیث ہے آپ علیہ السلام واضح اور دو ٹوک ارشاد فرماتے ہیں مَن لَمْ يَدَأَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ فِي أَن يَدْعَ طَامَهُ وَشَرَابَ جو شخص روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر رمضان کے اندر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے رب العالمین اس سے کہتے ہیں مجھے تیرے روزے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں تیرے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں حالانکہ روزہ آپ جانتے ہیں ایک عظیم عبادت ہے جس کا ثواب اللہ کہتے ہیں میں خود دوں گا اے فرشتو تم نہیں دے سکتے السومولی وَأَنَعَجْزِ بِهِ لیکن جھوٹ ایک ایسا منحوس جرم ہے کہ روزے دار بھی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے تیرے روزے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے تیرے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے چوتھی بات یہ ذہن میں رکھئے جب انسان کا شیوہ ہی بن جائے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا بار بار بولنا بولتا چلا جائے تو اللہ رب العزت ایسے سینے کے اندر منافقت پیدا فرما دیتا ہے یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے ایمان کے منافع ہوتا ہے واضح طور پر ربی علیہ السلام نے اشارت فرمایا فَلَاسٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ تین نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں گی ایک روایت میں فرمایا اَرْبِعُمْ مَنْ كُنَّ فِيهِ چار نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا اور اس میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بتائی اِذَا حَدَّسَ قَذَبَا جب بھی بات کرے جھوٹ بولے تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر منافقت کی نشانی پائی جاتی ہے جھوٹ کی قباحتوں کے حوالے سے پانچویں اس کے اندر یہ بھی قباحت ہے کہ جب پھر بھی انسان اس سے توبہ نہ کرے جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتا ہی چلا جائے تو ایک وہ سٹیج بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان سے اس کا نام خارج کر کے جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں نبی علیہ السلام و السلام اشارت فرماتے ہیں علیہ کم بالصدک فاین الصدق يہدی عِلَى البر وان البر يہدی الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدی sowl ơi ایاکم والكذب فاین الكذب يہدی الى الفجور وان الفجور يهدی الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرَّ الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اے میری امت کے لوگو اپنے آپ کو لازم پکڑ لو کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے سچ نیکی کا راستہ دکھائے گا اور نیکی تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گی جب تم سچ بولتے رہو گے اللہ کے فرشتے تمہیں نام اعمال میں صدیق لکھ دیں گے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ جھوٹ برائی کا راستہ دکھائے گا اور برائی جہنم کا راستہ دکھائے گی اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے ہمیشہ جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک اسے قذاب لکھ دیا جاتا ہے ایک آخری بات جھوٹ کی قباحتوں کے حوالے سے اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے ایک شٹی قباحت اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے ایمان ہے تو اس کی رحمت ہے وجود ہے تو اس کی رحمت ہے زبان کے بول ہیں تو اس کی رحمت ہے جو کچھ بھی ہے اس کی رحمت کی چھامن کی وجہ سے ہے اور جھوٹا شخص ایسا شخص ہے جس کے اوپر رحمت نہیں اللہ کی لانت اترنا شروع ہو جاتی ہے قرآن مجید میں جھوٹوں پہ کتنی ہی مرتبہ لانت کی گئی بلکہ جھوٹ کی بعض کشمیں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ آئندہ واضح ہوگا کہ انسان جب ان کا شکار ہو جائے صرف اللہ ہی کی رحمت نہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کے بعد اللہ کی لانت فرشنوں کی لانت اور تمام انسانوں کی لانت بھی اس کے اوپر برس نہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ پانچ شے بنیادی قبحتیں ہیں جن سے کم از کم ہمارے اندر ایک شعور ڈیویلپ ہونا چاہیے کہ جھوٹ کی اللہ رب العزت نے کس قدر مضمت کی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر